اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبرش نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے ہیں میرے یوٹیوب فرینڈز امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سب سے اپنی سردیوں کی شاپنگ شیئر کروں گے تو دیکھتے ہیں میں نے کیا شاپنگ کی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اچھا فرینڈز میں نے ایک بہت زبردست فلیس لیا ہے میں نے پچھلے سال لاسٹ ہیئر وہ خریدا تھا بہت زبردست اتنا لائٹ ویٹ ہے نا یسے سردیوں میں رضائی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب جب میں شاپنگ کرنے گئی تو میں نے یہ پھر بائے کیا ہے ایک اور بائے کیا ہے میں نے یہ دیکھے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا سوفٹ ہے یہ اس کو اوپر لے کر پتا ہی نہیں لگتا کہ کچھ لیا ہوا ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے یہ ہیوی رضائیوں سے کی نسبت بہت اچھا اور واش کرنا بھی اتنا آسان ہے آرام سے مشین کے اندر اٹومیٹک مشین میں آرام سے یہ دھول جاتا ہے تو میں نے اس کو ابھی نیو بائے کیا ہے لیکن میں نے اس کو پھر بھی واش کیا ہے واش کر کے پھر میں اس کو یوز کیا کروں گی میں اس کو تو یہ اتنی آسانی سے دھول بھی جاتا ہے اور سوک بھی جاتا ہے اچھا اب میں آپ سے اپنے کپڑے دکھاتی ہوں یہ میرا کیمرک کا سوٹ ہے اور یہ میں نے علمیرہ سے بائے کیا تھا یہ میں نے سٹیچ کروایا ہے تو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے کیسے سٹیچ کروایا ہے اس کے گلے کے اوپر میں نے موتی لگوائے ہیں اس طرح سے اور بازو کے آگے بھی ایسے ہی لیس لگوائی ہے اور موتی لگوائے ہیں بلیک کلر میں موتی لگوائے ہیں اور سیم کلر میں میں نے اس کے اوپر لیس لگوائی ہے اور اس کے دامن پر بھی ایسے ہی میں نے لیس لگوائی ہے دیکھیں اور جو اس کا ڈوبٹا ہے وہ اس کے ساتھ ہے جیک آرٹ میں جیک آرٹ میں ڈوبٹا ہے اس کا بہت خوبصورا ڈوبٹا ہے اس کا اچھا اچھا جو میرا یہ این ایک سوٹ ہے یہ میرا لائم لائٹ کا ہے یہ دیکھیں اس کے گلے کے اوپر کڑھائی ہو رہی ہے اور یہ ونٹر کارٹن میں ہے ونٹر کارٹن میں ہے دیکھیں گلے کے اوپر کڑھائی ہو رہی ہے بازوں کے اوپر بھی کڑھائی ہو رہی ہے اور میں نے اس کے آگے لیس لگوائی ہے بازوں کے آگے اور اس کے دامن پر بھی میں نے لیس لگوائی ہے پلٹے کے ساتھ یہ ایسی سیمپل سٹیچ کروایا ہے میں نے یہ اور اس کا ڈوبٹا موٹے سٹف میں ہے اور شارل ٹائپ ہے اور یہ اس کے اس کے ڈبٹے پر بھی میں نے ایسے ہی لیس لگوائی ہے نیکس سوٹ جو میرا ہے وہ میرا زین کا ہے اور یہ تھوڑا فینسی ٹچ میں ہے تو اس کے گلے پر میں نے ایسے فینسی موتی لگوائیا ہے بٹن لگوائیا ہے اور جو اس کے بازوں ہیں بازوں کے آگے کٹ ورک کروا کے اور اس کپڑے سے میں نے اس کے اوپر فریل بنوائی ہے اور اس کے بارڈر بھی میں نے اس کا ایسے ہی بنوائیا اس کا گھیر دامن جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے ایسے ہی بنوائیا ہے کٹ ورک کروا کے اور اس کے نیچے ایسے فریل لگوائی ہے اس کا ڈبٹہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور میں نے اس کے ڈبٹے کے اوپر بھی چاروں طرف ایسے ہی لیس لگوائی ہے جو نیک سوٹ ہے میرا یہ میرا کھاڑی کا ہے اور یہ بھی ونٹر کٹن میں ہے فل ہیوی سوٹ ہے اور دیکھیں اس کے نا میں نے کلیوں کے اندر لیس ڈلوائی ہے ایسے دونوں طرف آگے پیچھے آگے بھی ڈلوائی ہے اور پیچھے بھی اور یہ میں نے کپڑے سے پائپنگ کروایا ہے اس کے اوپر اور اس کے پیچھے بھی میں نے ایسے ہی دیکھیں لیس ڈلوائی ہے اس کے کلیوں میں اس کے بازو بھی بہت زیادہ ہیوی تھے لیکن میں نے بازو کٹ کروا کے رہا تو میں نے یہ دیکھیں گلے پہ بٹن لگے ہوئے اس کے اور یہ بازو میں نے بلکل اس کے سمپل رکھوائے ہیں کیونکہ کمیز بہت زیادہ ہیوی تھا اور پھر میں نے اس لئے میں نے اس کے بازو سمپل رکھ لیا بازو میں نے بازووں پر بھی ایسے بہت ہیوی کام تھا تو وہ میں نے ختم کروا دیا اور میں نے بازو سمپل رکھ لیا اور اس کا ڈلوائی سر بھی دیکھیں کام والا ہے اس کا ڈبٹا بھی بہت خوبصورت ہے یہ اس کا جیک آٹ میں ڈبٹا ہے اس کا اور ڈبٹے پر میں نے پائپنگ کروائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں ڈبٹا کتنا خوبصورت ہے اس کا جو میرا نیکس سوٹ ہے وہ میں نے سٹیچ جو ہے وہ کرتا لیا تھا سلس لائی آئی ڈن راپ سے نا یہ دیکھیں اس کے گلے پر ایسے کڑھائی ہوئی ہوئی ہے اور باقی نہیں ہے نا دامن پر ہے نا بازو بھی سمپل ہیں اس کے اور دامن بھی سمپل ہے بس صرف گلے پر کڑھائی ہوئی ہوئی ہے تو مجھے یہ اچھا لگا تھا یہ میں نے پھر سٹیچ میں ہی بائے کر لیا تھا ویسے میں سٹیچ بہت کم لیتی ہوں میں انسٹیچ ہی لیتی ہوں اور اپنی مرضی سے سٹیچ کرواتی ہوں تو لیکن یہ کرتا مجھے اچھا لگا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو خرید لیا یہ میں نے ایک کھاڑی سے لیا تھا یہ میں نے ابھی سٹیچ نہیں کروایا میں نے سوچا یہ بھی دکھا دوں آپ کو یہ خدر میں ہے تو یہ شرٹ ہے میری اور یہ اس کے ساتھ ڈبٹا ہے اس کا اور یہ ڈبٹا ہے اس کا دیکھیں ڈبٹا کتنا خوبصورت ہے کلر فول سا یہ خدر کا سوٹ ہے میرا اور اس کے ساتھ سیمپل ٹروزر ہے ڈبٹا ہے